اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کو لیس کے ساتھ پلٹا لگانے کا بہت آسان طریقہ بتاؤں گی سب سے پہلے یہ مجھے سوہ دو انچ کی پٹی لینی ہے جو کہ پلٹے کے طور پر مجھے لگانا ہے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سوہ دو انچ کی پٹی لے لیا ہے میں نے اس طرح کی میں نے اس کی بالکل ایکول کٹنگ کر لی تھی اور لیس یہ میں کنگری والی پہلے ہی لگا چکی ہوں کہ آپ کو زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے بلکل سمپل سلائی سے میں نے اس کو لیس کو لگا لیا ہے اب اس طرح اس کو فولڈ کر کے میں چوک کے بلکل آخر سرے سے اس کو شروع کروں گی تاکہ مجھے فولڈنگ کے وقت کونے زیادہ پریشانی نہ ہو اس طرح سے لگانی ہے بلکل جو سلائی لگائی تھی اسی کے اوپر اس طرح پلٹا رکھ کے اور ساتھ سٹیچنگ کر لینی ہے آپ نے جو بگنرز ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھی ٹیپ ہے وہ اگر اس کو فولو کریں تو بہت آسانی سے اپنی شرٹ پہ لیس اور پلٹا گم سلائی کے ساتھ لگا سکتی ہیں آپ فنیشنگ چیک کریں اس کی اس طرح سے اس کو برابر کرتے رہنا ہے یہ لیس دیکھ سکتے ہیں آپ کنگری والی میں نے اس طرح سے بلکل کمیز کی شرٹ جو ہے شرٹ کی آدھے انچ کے فاصلے سے میں نے اس کو لگائی ہے اب یہ مڑنے کے بعد کچھ اس طرح سے آ جائے گا اس کے کورنر بہت اچھے سے بنانے ہوں گے جب تک کورنر اچھے نہ بنے فنیشنگ شرٹ پہ نہیں آتی اس لیے آپ کو کورنر کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے بلکل سٹیٹ ایکویل سلائی لگاتے رہنی ہے ہمیں اس طرح سے سلائی لگانے کے بعد کورنر پہ آکے سوئی کو روک لینا ہے اور پھر یہ اس طرح سے بوٹ اٹھا کے مجھے اس طرح گھومانا ہے شرٹ کو اور یہ جو پلٹا ہے پلٹے کو آپ نے ایک ہاں سے کھیشنا ہے شرٹ نہیں کھیشنی صرف پلٹے کو کھیشنا ہے تاکہ کوئی بھی جھول چنٹ نہ آئے اور ایک ہاں سے اس کو بلکل برابر کر لینا ہے تاکہ یہ کورنر آپ کے بہت اچھے سے بن جائے پھر اس طرح سے ایکویل سٹیچ لگا لینی ہے سٹیٹ بلکل سٹیٹ لگانی ہے کہیں سے بھی آری ٹیڑی نہیں ہونی چاہیے آپ تھوڑے سلو سلو بھی لگا سکتے ہیں ہلکے ہاتھوں سے سلو سلو کر کے اور ایک ہاتھ سے پیچھے سے پکڑ کے رکھیں تاکہ یہ برابر ہی رہے اور ادھر ادھر نہ جائے سلائی اس طرح کورنر پہ آکے پھر مجھے روک لینی ہے اور آپ بھی ہمیشہ یہی ٹپ فالو کیا کریں کہ کورنر پہ آکے روک لیا کریں سٹیچ کو اس کے بعد پھر اس طرح بوٹ اٹھا کے اور اس کو گھمایا کریں اور پلٹے کو کھینچا کریں کورنر سے کپڑے کی چنٹ ہٹا لیا کریں اس سے کورنر بہت اچھے سے بنتے ہیں آپ ایک دفعہ اس طرح لگا کے دیکھ لیں آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی فینیشنگ سے اور کتنی آسانی کے ساتھ گم سلائی سے لیس اور پلٹا لگ سکتا ہے اور جو ایکسپرٹ ہیں وہ لیس کے ساتھ ہی پلٹا بھی لگا لیتے ہیں لیکن جو بگنر سے ان کے لیے یہ بہت اچھی ٹیپ ہے وہ اس طرح پہلے لیس لگا لیں اور اس کے بعد پلٹا لگا لیں میں بھی ہمیشہ اسی طرح کرتی ہوں لیس اور پلٹا ساتھ ہی لگاتی ہوں لیکن میں نے بگنر کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ وہ بہت آسانی کے ساتھ اپنی شرٹ پہ اس طرح سے لیس اور پلٹا لگا لیں ان کو دکت اور پلشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس طرح چوک کے کورنر کو کروس میں کر کے ٹرائنگل بنا کے سٹیچ لگانی ہے اس سے بہت زیادہ نیرڈنگ اور خوبصورتی آتی ہے شرٹ کے چوک پہ پروفیشنل طریقہ ہے آپ اس طرح فولڈ کر کے لگا لیں گے پلٹا اور اس کے بعد پھر یہ ٹرائنگل شیپ دے دیں گے تو یہ بہت خوبصورت لگے گا اوپر سے بھی دیکھنے میں بہت ہی پیارا اور نیرڈنگ اور فنیشنگ ہی الگ نظر آئے گی اب اس کے کورنر کو اچھے سے بٹھا لینا ہے اس طرح کر کے کورنر کو پکی کا سلائی لگا لینی ہے اور بلکل برابر سے اس کی پلٹاوے کی مڑائی کر لینی ہے اور پلٹاوے کا کپڑا جو ہے بلکل ایکول ہی رکھنا ہے تقریباً ایک انچ میں نے اس کی مڑائی کے لیے کپڑا باہر کو رکھا تھا تاکہ زیادہ چوڑی پٹی نہیں لگانی تھی مجھے اس لئے میں نے صرف ایک انچ کا ہی پلٹاوہ مڑا ہے یہ آپ ایک دفعہ لگا لیں پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنے اچھے سے لگا سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں میری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں آپ کو کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں اور آپ کو کس طرح کے ویڈیوز پسند ہیں کس طرح کی ڈیزائننگ کٹنگ سٹیچنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا میں آپ کو اس طرح کی ویڈیو بتاؤں گی اس طرح سے یہاں پہ چوک پہ سلائی لگا لیں کیونکہ یہ کورنر عمومن پھٹ جاتے ہیں بیٹھنے اٹھنے میں تو ڈوری پائپ میں لگائی ہے لیس پلٹاوہ لگائیں تو اس طرح کی یہاں پہ سٹیچنگ کورنر پہ تین سلائی لگا لیں پکی کر کے تو یہ کبھی بھی نہیں پھٹے گی یہ ادھڑے گی شرٹ یہاں سے دامن پر چوک پر سے تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں آپ کی شرٹ کبھی بھی یہاں سے نہیں پھٹے گی